اسلام علیکم ناظرین اے بی میڈیا کے طرف سے میں ہوں آپ کا میزمان محمد کامران جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج میں فیصلہ باد میں موجود مین سیٹی میں ہم آج جو ہے نا وہ ڈاکٹر زاکر نائک جو کہ بہت اہم شخصیت ان کے حوالے سے لوگوں کے تاثرات لیں گے ان کی شخصیت کے حوالے سے لوگوں سے پوچھیں گے تو آئیں یہ لوگوں سے بات کر آپ کو پتا ہے کہ ریسنٹلی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تشریف کلا رہے ہیں ایک دو دن میں تو ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کو بلکل پتا ہے بہترین آدمی ہیں اور اچھی باتیں بتاتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے دل کی ماد ہے مگر جو وہ بات کرتا ہے نا لوگ سنتے بھی ہیں اور اس پہ عمل درامت بھی کرتے ہیں اور جو عمل درامت کرتے ہیں جو اس کی بات کو سن کے اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں وہ انشاءاللہ زائغہ نہیں جائے گا بات ان کی اور اس پہ اللہ کی رحمت ہوگی اس آدمی انشاءاللہ انشاءاللہ ان کے حوالے سے میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا چونکہ آپ کو پتا ہے سوال جو آپ کا question answers کا بھی سیشن ہوتا ہے تو اگر آپ کو ان سے question کرنے کا کوئی موقع ملے تو آپ کیا سوال کریں نہیں ابھی تک تو میں نے سوچا نہیں ہے اگر میں وہاں پہ جاؤں اس بندے پہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے سننے چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے یہ تو بڑی اگر وہ سن لیں گے نا تو آپ کا جو ضمیر ہے نا وہ جاگ پڑے گا ایک بار تو وہ بندہ صحیح مسلمان ہو جاتے ہیں یہ تو بار مسلمان تو ہم پہلے بھی ہیں پھر اس بات پہ اہل ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ہماری کمیہ کتائیہ ماف کر اور ہمیں دین پہ چلنے کی تفیق اطاف فرما ایک سروے کے مطابق انہوں نے جو ہے نا وہ بارہ لاکھ سے زائد لوگوں کو مسلمان کی ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسلام کے لیے تو اس کے حوالے سے آپ دیکھیں جی رائے تو بڑی کھلی ہے کہ ایسا شخص جو بارہ لاکھ کو مسلمان کر سکتا ہے وہ بارہ کروڑ کو بھی کرے گا سوال ہے اور اللہ اس کی صحت اور تاندرستی دے اور اس کی لمبی زندگی کرے تاکہ وہ نئے کام کرتے رہیں یہ بڑی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ایسا شخص جو بارہ لاکھ بارہ کروڑ کو بھی مسلمان کر سکتا ہے تو میں اس کے لیے دعا گوں اللہ اس کی صحت کے لیے اور اس کو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے چلیں بہت شکریہ یہ ہے کہ دو دن بعد وہ تشریف لا رہے ہیں تو یہ ہمارے جو قریب ہی وابڈا کو لونی ہے تو آپ وہاں پہ تشریف لے کر جائیں گے انشاءاللہ ضرور کیوں نہیں آپ کو بتائیں گے ملک کی جو فیمس بہت پرسنیلیٹی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تشریف لا رہے ہیں تو کیا تاثرات ہے آپ تاثرات میں پہلے بہت دیر پروگرم ان کا سنتا رہاں بھائرین میں بھی تھا لیکن ان کا نالج اگر گہر کنٹری میں رہ کے یا غیر مسلم میں اور ملک میں رہ کے یا غیر مسلم ہیں ان کا جو نالج دا میں ان کو لائک کرتا ہوں اور اچھی بات ہیں ان کا نالج بہت ہے کوئی بھی چیز جو اسلام کے اندر دلیل سے دی جاتی نا غیر مسلم کو اگر کوئی سوال کرتا اس کا فرن جواب دیتے ہیں اور دلیل سے دیتے ہیں اور اچھے آدمی اگر آرہے یہاں تو اچھا کام کر رہے ہیں اچھے کام کے لیے ہر انسان کا کام ہے ان کا ساتھ دینا لیکن جہاں آپ اگر جو پروگرم کر رہے ہیں یہ اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک ایک سٹیٹ کیسٹ کے طور پر پاکستان میں آئے اور وہ ریسنٹلی جو آنا ایک دو دن میں فیصلہ باد میں ہوں گے تو عوامی اعتماد ہوں گے کوئیسٹن آنسل کا سیشن ہوگا تو آپ ان کی شخصیات کے حوالے سے کیا کرتے ہیں پہلے نمبر پر میں میسیج دوں گا کہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں بہت نالج کا ایک سمندر ہے اور اگر ہم رکھی جائے ہماری رائے فکا کے لحاظ سے تو مختلف رائز ہیں لوگوں کی میں نے بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا ویزرڈ کیا ہے پر اگر دین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ایک مایا ناز ایک ہیں دین کے سکولر اور وہ دین کا کام پھلا رہے ہیں اللہ ان کی صحت کو اور ان کے دین کو اسلامت رکھے ان کی کابش کو اسلامت رکھے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دو دن بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ جائیں گے میں انشاءاللہ جاؤں گا وہ دین پھلا رہے ہیں وہ دین کے اللہ نے انہیں ہمارے لیے بڑا اچھا ہے چنہ ہے وہ دین پھلا رہے ہیں اور اللہ ان کی صحت میں اور زندگی میں اضافہ کرے میں لازمی جاؤں گا آپ کو بتا ہے کہ ریسنٹلی ایک دو دن میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف رہلے ڈاکٹر زاکر نائک تو آپ ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں بہت ہی نائس اور پرفیکٹ انسان ہیں اور بہت ہی اچھا انسان ہیں آنا چاہیے اس کو یہاں کے جو نوجوان نسل ہیں وہ ان سے بہت رہنمائی حاصل کر لیں کہ انہوں نے بہت سارے غیر مسلموں کو مسلمان کیا ہے ہر علم پہ ان کو عبور ہے ہر کتاب کو ان کا پتہ ہے ورک بھئی ورک صفح بھئی صفح ان کو یاد ہے تو یہ ان کی قبلیت ہے آج جیسے کہ میں وہ تشریف لارے ہیں تو آپ کو اگر موقع ملے سوال کا یا جانے کا تو آپ جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے موقع نہیں ملے گا تو کوشش کریں گے کہ موقع ملے اور جانا ضرور ہے انشاءاللہ ملنا بھی ہے ملاقات بھی کرنا ہے